بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب اور کیسا گزر رہا ہے آپ کا ماہ رمضان تو آج میں شیٹ کری ہوں آپ کے ساتھ گرین چٹنی کی ریسپی جو کہ دھنیا اور پودینے سے تیار ہوگی تو اس کے لیے میں نے دھنیا لے لیا ہے ایک گڑی اور پودینہ بھی میں نے لے لیا ہے ایک گڑی اور اس کے علاوہ جو میں اس میں شامل کروں گی چٹنی میں وہ ہے ٹیمارٹر میں نے لیا ہے ایک عدد ایک عدد میں نے چھوٹا سا پیاز لیا ہے جس کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے نمک میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون ہری مرچ تین عدد لی ہے میں نے لہسن میں نے لیا ہے چار سے پانچ جووے اور زیرہ ہاف ٹی سپون اور پانی اس میں میں اٹھ کروں گی فور ٹو فائف ٹیبل سپونز تو چلیں اب بینہ ٹائم ویسٹ کیے چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ چٹنی بنے گی گرینڈر میں اگر آپ چاہیں تو آپ اسے سل پر بھی پیش سکتے ہیں لیکن میں اسے بناوں گی گرینڈر میں تو یہاں میں نے دھنیا اور پودینے کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور اب میں نے اس میں گرینڈر میں ڈال دیا ہے دھنیا پودینہ اور اس کے بعد میں اس میں اٹھ کروں گی پیاز جو کہ میں نے موٹی موٹی کاٹ لی تھی اور ٹاماتر بھی جو ایک ادھ لیا تھا اس کو بھی میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا تھا کیونکہ یہ سب چیزیں گرینڈر ہوں گی تو آپ کو باری کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں اس میں نمک گرین چلی زیرا اور لہسن یہ سب بھی ایڈ کر دوں گی آج افتار میں آپ میرے بتاہ ہوئے میتھڈ سے گرین چٹنی ضرور بنائیے گا مجھے یقین ہے کہ آپ کے گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور جو لوگ کیچپ نہیں کھاتے ہیں شوک سے تو ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے اور بہت ہی زیادہ مزیدار لگتی ہے پکوڑوں کے ساتھ اور انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے ساتھ سموسوں کے ساتھ کھانے والی ریڈ چٹنی کی ریسپی بھی شیئر کروں گی میری ایک سبسکرائبر نے کہا ہے کہ آپ اس کی ریسپی شیئر کریں تو میں لازمی شیئر کروں گی وہ بھی آپ کے ساتھ اور املی کی اور دوسری چٹنیاں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں یہ زبردستی گرین چٹنی تیار ہو گئی ہے میں نے اسے اچھے سے گرینڈر کر لیا تھا اور پانی میں نے بلکل کم یوز کیا ہے تو آپ بھی پانی بلکل کم یوز کیجئے گا کیونکہ پانی زیادہ ڈالنے سے پھر چٹنی بلکل بھی اچھی نہیں بنتی تو آپ کو آئی ہاپ کے میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی میں ملوں گی آپ سے نیکس فلوگ میں تب تک آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھئے گا کومنٹس کرتے رہا کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ